آپ کی زندگی میں کسی اور ڈاکومنٹ نے اتنا فرق نہیں ڈالنا جتنا آپ کی جاب اپلیکیشن نے ڈالنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ چاہے آپ کیوں جانتے ہوں آپ نے لکھے بغیر جاب کے لیے اپلائی نہیں کرنا لکھے بغیر فور اگزامپل آپ کو آپ کسی کمپنی میں گئے ہیں آپ کو کسی نے کہا ہے کہ اچھا آجیں آجیں کام پہ تو آپ چلے گئے ہیں کبھی بھی آپ نے اگر آپ کو کوئی کیا بھی دے آپ نے دو کاغذوں کے بغیر نہیں جانا ایک کاغذ کا نام تو سی وی یا ریز میں ہے اور دوسرے کاغذ کا کیا نام ہونا چاہیے کور لیٹر یا اپلیکیشن پہلے کہتے تھے اپلیکیشن آپ کہتے تھے کور لیٹر ان دونوں میں کیا فرق ہے جو بنیادی فرق ہے نا وہ اس کے کانسیپٹ پہ ہیں کانسیپٹ یہ ہے کہ جاب اپلیکیشن میں آپ ایک یعنی کہ ایک پوزیشن آف ویکنیس پہ ہیں یعنی آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں ایسے جیسے کوئی فیور ہے لیکن نوکری جب آپ کر رہے ہوں یا کس جگہ پہ کام کر رہے ہوں تو یہ دونوں پارٹیوں کے لیے بینیفیشل ہے کوئی آپ کوئی آپ نے اگر تنخواہ لینی ہے تو آپ نے کام بھی کرنے ہے یہ کوئی آپ کو کوئی چیارٹی نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے سیلف رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کور لیٹر سمجھیں اور کور لیٹر کہیں کور لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن نہیں ہے یہ لیٹر ہے اپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مانگنا درخواست کرنا لیٹر کا مطلب ہے کوئی چیز بتانا کہ آپ نے یہ بتا رہے ہیں اب آپ لیٹر کی فارم میں جب جائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یہ میرا نام ہے اور یہ میری قابلیت ہے اور میری قابلیت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے آپ مناسل سمجھیں لیکن یہ دوسرا کیچ ہے کہ کبھی بھی یہ جو کیچ ہے یہ بڑا ضروری ہے کسی نے بھی آپ کو اٹ لیسٹ مجھے نہیں یاد کسی میں ہمارے شاید کوئی ایسی جاب میں نے اپنی زندگی میں پرائیوٹ میں دیکھئی آپ کو لیٹر پہ اور سی وی پہ جاب نہیں ملنی کبھی بھی جاب آپ کو کیسے ملنی ہے انٹرویو میں یہ سامنے بھی لکھا گیا ہے شاید کسی جگہ میں سو یہ بڑا ٹیکنیکل فرق ہے کہ آپ نے جو سی وی یا کور لیٹر لکھنا ہے اس میں آپ نے جاب نہیں ریکویسٹ کرنی یا ایکسپیکٹ کرنی آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے انٹرویو کیونکہ جب آپ جاب کہتے ہیں تو اگلا بندہ سوچتا ہے کہ کمپنی میری مالک میں خرچے میرے اور نوکری آپ آگے آپ مجھ سے بھی تو پوچھیں کہ میری کیا مرضی ہے تو انٹرویو میں اس کی مرضی شو ہوتی ہے اور جو کمپنیاں لوگ چلا رہے ہیں یا پبلک سیکٹر میں بھی ان کو اپنی مرضی کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے سٹیپ ون میں تو یہ ہے کہ آپ کا سی وی پلس لیٹر ہے سٹیپ ون لیکن جو سٹیپ ٹو ہے اس میں آپ کا جو پرپس ہے وہ انٹرویو ہے جو اب نہیں ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس لیے جب بھی آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ آپ ایسے کسی کو کالیں کریں کسی کو فونیں کریں وہ فیور کے پوائنٹ ایو سے چلا جائے گا اگر آپ کو کوئی بلا بھی رہا ہے آپ ایک کاغذ پر لکھ کے لے جائیں آپ اس کاغذ کو چھوڑیں اور ان کو کہیں جناب اس کو دیکھ لیجئے اور اگر آپ آج کل کے زمانے میں آپ کیا کریں گے ای میل کر دیں ووٹس ایپ کر دیں لیکن وہ ہونا ایک کاغذ چاہیے اس کے نتیجے اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ دو باتیں ہوں گی ایک جب آپ اس کو لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اپنی پتہ چلے گی جسے کہتے ہیں اس میں میں نے نہیں لکھا سوچ رہا تھا میں صبح اسے کہتے ہیں پچ پچ کیا چیز ہوتی ہے کس نے سنا پچ ایم بی اے والوں کو پتا ہونا چاہیے سیلز پچ پچ کا عطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیلنگ پوائنٹ ہے کیا مجھے لے رکھ لیجیے کیونکہ میں ہوں مہنتی مجھے رکھ لیجیے کیونکہ میں ہوں قابل مجھے رکھ لیجیے میں ہوں اماندار آپ کی کوئی پچ ہونے چاہیے تو آپ نے جب پچ بتانی ہے تو وہ آپ نے ایک صفحے میں بتانی ہے کہ مجھے اور وہ پچ آپ خود ڈسکور کریں گے جب آپ لکھیں گے اگر آپ لکھیں گے نہیں تو آپ مجھے سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ فیور کے موڈ میں ہر وقت اپریٹ کر رہے ہیں پلیز یہ کر دیں وہ ڈیمانڈ اور میوچل رسپیکٹ کے موڈ میں اپریٹ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو کمزور بندہ نہیں چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ بندہ جس کو اپنی ورث کا پتہ ہو نہ زیادہ نہ کام نہ ضرورت سے زیادہ یعنی اوور کانفیڈنٹ نہ ہی انڈر کان کہلیں یا اس طرح ضرورت سے زیادہ ٹیمیڈ ایک انگریزی کا لفظ ہے یہ بڑا ضروری ہے اگر آپ کو اپنے آپ کو سنجیدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ رائٹنگ میں کمیونیکیٹ کریں اس کا موڈ آپ پیپر کی بجائے ایمیل پہ کر لیں واتس اپ پہ کر لیں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ورڈ میں لکھیں اس ورڈ کو یا پی ڈی ایف میں کنورٹ کریں اور واتس اپ کریں تاکہ اکلے بندے کو نظر آئے اور دوسرا پہلا پرپس تو یہ تھا کہ آپ کو اپنا خود پتہ چلے گا دوسرا پرپس یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ ایک سنجیدہ شخصیت ہیں مچور ہیں اور آپ پروپر طریقے سے اپریٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ اس میں لکھیں گے اس میں سے کچھ جو ہے وہ ڈسٹ بین میں جائے گا آپ نے جو لکھنا ہے آپ نے انچھوڑ کرنا ہے کہ وہ ڈسٹ بین میں جانا جائے اور آپ کو نوکری نہیں چاہیے آپ کو ریسپونس چاہیے آپ کو صرف جواب چاہیے کہ کوئی سلسلہ چلے گا اس کے بعد پھر آپ کا تجربہ ہو جائے اور یہی آپ کی تھنکنگ کو گائیڈ کرنا چاہیے آج جی آگے جاتے ہیں اب ریسپونس پر کیا بات ہے اس کے بعد پھر آپ کو اٹھا ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو اٹھا ہوتی ہے کمپنیز ڈونٹ ہائر ریسپونس دے ہائر پیپل انہوں نے کاغذ نہیں رکھنے بندہ رکھنا ہے اور بندے کا فیصلہ انہوں نے انٹریو پہ کرنا ہے لیکن پھر بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اچھا ریسپونس ہے ریلیمنٹ کلیر اور کنسائز ہو اس میں انٹریو کے زیادہ چانس ہے برے سے یا کمزور سے چاہے آپ بیسے خط بھیجیں یا انٹرنیٹ پہ بھیجیں آپ کو کے لیے ریسپونس ہے سب سے پہلے یہ سوچیں کہ مارکیٹ میں کیا چیز چاہیے اور آپ میں کیا ہے یہ تین سوال آپ نے بہت زیادہ کرنے ہیں دوسرا پوائنٹ پڑے آپ ادھر کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو کس کے کام کا پتا بھی ہے یا نہیں آپ اپنی ہی دھن میں مگن ہیں اپنی ہی دنیا میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں جو آپ جا رہے ہیں انہوں نے اپنا فائدہ دے آپ انہیں کیا فائدہ پچا سکتے ہیں ادھر ایک بندہ ہے یہ کمپنی ایک ارگنیزیشن ہے ادھر ہر بندے کی کوئی نا کوئی ویلیو ہے کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی کوارڈینیشنز کر رہے ہیں کوئی ادھر کوک میں کھانا بنا رہا ہے کوئی فوٹو کاپیر کر رہا ہے آپ گئے ہیں ادھر آپ آئے ہیں آپ اپنے آپ کو ابھی میں نے آپ کو یہی لکھنا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے آپ ادھر آئے ہیں اور آپ نے آکے کہہ کہ مجھے جوب دے دیں تو کہیں گے کیوں اچھے لوگ ہیں پر کہیں کیوں تو آپ نے اس سوال کا جواب دینے کہ جب میں ادھر آوں گی تو میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گی اور اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ درخواست نہ دیں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس سوال کا جواب دیں کہ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں اس جگہ پہ آپ کیا کانٹریبیوٹ کریں آپ کہیں کہ اچھا میں آئے ہوں میں نے آپ کا جو ہے نا یہ ٹریننگ کی سائیڈ پہ میں نے کام کرنے اس سوالوں کا کیا کام کرنے میں نے میں کانٹینٹ بناوں گی کیون سا کانٹینٹ یہ والا ویڈیو کانٹینٹ آپ نے کہا جی میں نے کوئی ادھر آئے گا کہ آپ کی لائٹنگ ٹھیک کر دوں گا یقین کریں یہ اس کو رکھ لیں گے کیوں جی لائٹنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیوز میں یہ ہمارے کیمرمن ساتھ آپ نے سنا نا لائٹنگ کے بارے میں تو یہ کوئی کہے ساؤنڈ میں ساؤنڈ انجینئر ہوں کوئی کہے میں ایڈیٹر ہوں میں آپ کی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے دوں گا کوئی اور کچھ کام کہے کوئی کہے میں انٹیریر ڈیکوریٹر ہوں یہ آپ کی انٹیریر ڈیکوریشن ٹھیک نہیں ہے میں آئندہ سے آپ کو انٹیریر ڈیکوریٹر ہوں کوئی کہے میں گرافک ڈیزائنر سو جو بھی آئے وہ بتائے یہ نہیں کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں اور میں یہ کام کر کے دوں گا اس سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے اچھا جی ریزمے میں کیا ہے summarize what you have to offer or what you want یہ سب سے اوپر لکھا جاتا ہے وہ عمومن ایک trend ہے کہ آپ اوپر لکھتے ہیں کہ آپ کیا زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں کیا ہوں ایک dynamic professional ہوں اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہ آپ کا objective کیا ہے آپ کہتے ہیں جی میں for example managing training position دینا چاہتا ہوں اور پھر آپ نے اس کو سادہ رکھنا ہے دو سوالوں کے جواب again دینے ہے کہ کیا رکھنا ہے اور کیا نکالنا ہے رکھنا کیا ہے ظاہر ہے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر نام لکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے address لکھنا ہے phone number لکھنا ہے email بھی لکھنی ہے ساتھ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا job objective لکھنا ہے factually without embellishment embellishment کا کیا مطلب ہوتا ہے decoration بناو سنگھار decoration سو اکثر لوگ ایسی چیزیں لکھتے ہیں آپ میں سے جنہوں نے لکھا ہوگا انہوں نے دور دور سے چونکہ دیکھ کے ہم لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہوگا کہ looking for a mid level position at flani اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو exactly کیا چاہیے یہ آپ کا objective ہے ساتھ objective لکھیں پھر employer کو زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ وہ gaps fill کریں اپنی college اور graduate degree کر دیں high school کو بیچ میں سے نکال دیں اگر آپ fresh out of college ہیں تو extra critical activities بھی relevant ہو سکتا ہے جو آپ نے course کیا یہ بھی relevant ہو سکتا ہے اس کے ساتھ personal fact لکھیں کوئی آپ کو special skill آتا ہے کوئی technology آتی ہے کوئی facility foreign language میں آتی ہے وہ لکھ دیں آپ نے کیا exclude کرنا ہے آپ کو اپنی age لکھنے کی ضرورت نہیں ان کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلان جگہ پہ یہ price win کیا تھا اگر آپ کو بے الکل important ہے آپ کی field for example آپ جا رہے ہیں ٹی وی پہ وہ اس کے لیے کیا نام ہے نیوز نیوز کاسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ آپ نے اگر debating لیکن اگر آپ نیوز کاسٹر جا رہے ہیں اور آپ نے جو price win کیا ہے وہ for example کسی اور field میں تو اس کی اتنی relevance نہیں height اور weight تو میرے نکھل کوئی لکھے گا travel illness relevance salary requirement وہاں پہ نہیں لکھنی چاہیے اگر ضرورت ہو تو cover letter میں لکھیں hobbies میں کسی کو دلچسپی نہیں کسی کو دلچسپی نہیں کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں یقین کریں ان کو دلچسپی ہے کہ آپ نے کام کیا کرنے میں کتابیں پڑھتا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں یہ جو scholarship کی applications ہوتی ہیں scholarship کی اس میں یہ relevant زیادہ ہوتا ہے hobbies کے for example اگر آپ full rate scholarship کی application دے رہے ہیں اس میں relevant ہے کیوں کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یا بندہ ہے یا خاتون ہے یہ کتنا wholesome ہے یعنی ان کی personality میں کتنی زیادہ variety ہے تو وہاں پہ یہ application photograph کی ضرورت میری خیال میں نہیں ہے میں اس سے agree کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنی شکل سے impress نہیں کرنا اور پھر انہوں نے آپ کو interview میں بلائی لینا ہے photograph میرا خیال ہے جنہوں ٹی وی شی وی پہ کام کرنا ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتی باقی لوگ کو ضرورت نہیں اچھا جی کبھی بھی اپنا resume جو ہے وہ cover letter کے ساتھ نہیں دیں never send a resume without a cover letter it takes time to go through a resume resume decide from your covering letter points بھی ہیں کہ جو یہ پڑے گا اس کے بارے میں سوچیں وہ job سوچیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں pick the interest of the reader pick کا کیا مطلب ہے pick کا مطلب ہے کسی کو tickle کرنا کسی کا نہیں کسی کے interest کو ہوا دینا کوئی بندہ attract ہو کہ اچھا یہ بات سننے والی ہمیشہ جس بندے کو لکھیں اس کا نام لکھیں یہ نہ لکھیں managing director اس کا نام لکھیں کیونکہ جب بندہ اپنا نام پڑھتا ہے نا address پہ تو اس کو یاد ہوتا ہے کہ یہ مجھے سے کسی نے بات کی آپ نے title لکھا تو title پہ پڑھے گا نہیں پڑھے اور پھر بیچ میں اینڈ پہ جنرل نہ کریں اینڈ پہ کوئی نیکس سٹیپ بتائیں کہ میں آپ سے زوم میٹنگ سیٹ کر سکتا ہوں میں انٹرویو کے لیے آ سکتا ہوں میں آپ کو اپنا پروپوزل بھیج سکتا ہوں مجھے کنسیڈر کر لیں اچھو جی اس کے بعد ایک خاطنہ بنا لیں لوگوں کو بھیجنے کے لیے تھوڑی سی میند کریں ہر ایک کے لیے علیدہ خط بنائیں اس میں تھوڑا سا پرسنل ٹچ دیں اس کے بعد پھر انٹرویو رائٹنگ میں دوبارہ لکھیں کہ میں نے آپ کو بھیج جاتا اگر آپ پر ٹائم ہو تو میں انٹرویو لکھنا ہے اور cover لیٹر آپ نے لکھنا ہے فاؤنڈیشن کے ہیڈ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ سی او کہہ رہے ہیں چیئر مین آپ نے لکھنا ہے چیئر مین کاسی ملیش فاؤنڈیشن اور آپ نے کہنا ہے کہ میری مجھے جو ہے نا نوکری کے انٹرویو کے لیے بلائیں یہ لکھنا دیکھیں آپ کیا لکھتے ہیں ایک صفحے سے کام پہ شروع کریں آپ کی اپنی qualification mention کریں کوئی سکل mention کریں کوئی سٹوڑی سنائیں ریزمے کا کریں اور آپ لکھ کے بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ فاؤنڈیشن میں آپ آتے ہیں آپ کا اتنا اس کے ساتھ ایک سپوئیر ہے جیسے مردی لکھ لیں لکھنا شروع آپ لوگوں نے بھی لکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے لکھ لکھنا ہے کہ مجھے چیئرمن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن مجھے جاب کے انٹرویو کے لیے بلائیں بسم اللہ رمان الرحیم چیئرمن قاسم علی ملی شاہ کسی کا بھی ہو تو نام لکھ 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 سر اتنی اچھی نہیں ہے کوئی بات نہیں یہی تو اسی سے اچھا ہوگا میں آپ کو پرنا دکھاؤ آپ احران ہو جائیں گے میرے کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں 2003 میں کیونکہ 2003 میں تو ایمیل آگئی تھی پرانی بات ہے میں نے جو لکھے ہیں میں خود سوچتا ہوں کہ شکر ہے کسی نے پیسے نہیں مانگ لی کہ اتنی بھگواس لکھنے کا کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شروع میں ایسی ہوتا ہے میں نے اپنے لئے بکار سے لکھے ہوگئے ہیں تو باقی آپ لکھیں شاہ بتائیں جیئرمن کسی ملیشا فاؤنڈیشن سر کسی ملیشا صاحب ایم سیدر رحمان نام اوپر لکھنا ہے نام اوپر لکھنا ہے نیچے نہیں لکھنا یہ سارے لٹ کر رہے ہیں نیچے نہیں لکھنا سب سے بہلے نام لکھا جاتا ہے اچھا جو اور بتائیں ایم سیدر رحمان ایم ہاں یہ نہیں لکھنا یہ نیچے لکھا ہے آپ نے سر انڈ پہ لکھا ہے انڈ پہ جب لکھتی ہے شروع میں اکدر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سر سٹارٹ کیسے کریں گے سٹارٹ بولتے جائیں آپ کو ادا دو جی اچھا ایک منٹ رکھیجے آپ نے سبجیکٹ لکھا ہے کمپیٹر سائنس نہیں نیچے سبجیکٹ نے لکھا تو کوئی بھی لیٹر جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کے بغیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ ادھر لکھیں گے اپنا سبجیکٹ آپ کیا کر کہ کس کیا چاہتے ٹھیک ہے آپ اس میں کر دیں انٹرویو کر دیں جاب کر دیں وہ بیچ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایز کیا 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 کہیں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ انٹرویو فور دی پوسٹ آف ایٹ یہ سبجیکٹ کے بغیر نہیں آپ نے لکھنا اس کو آپ نے کر دیں انڈر لائن جو بندہ پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے سبجیکٹ پڑھتا تو سبجیکٹ اٹریکٹیو اور فوکس ہونا چاہیے سبجیکٹ ضرور لکھنا ہے اب آپ بتائیے آئیم ایکسپرٹ ان سوشل میڈیا کانٹین رائٹنگ نیچے لکھنا ہے ڈیئر سر یا ریسپیکٹ سر یا اگر آپ ان کو پہلے سے جانتے ہیں پہلے سے جانتے ہیں اگر اسلام دعا ہے تو آپ ان کا نام ادھر بھی لکھ سکتے وہ فور میلٹی ہے باقی تو اب بیچ میں لکھ رہے بیچ میں لکھ کہ ایم ایکسپرٹ ان سوشل میڈیا کانٹین رائٹنگ ایم ایکسپرٹ اچھا جی اب آپ یہ بتائیے کہ ایکسپرٹ لکھنا چاہیے یا نہیں کیوں کیوں نہیں لکھنا چاہیے یہ اوور کانفیدنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ وہ مانے گے نہیں اتنا ایکسپیرینس دو سال چار سال یہاں ایکسپیرینس کو آپ کسی اور ترہ ڈیفائن کر دے مثلا آپ نے ویب سائٹ ڈیویلپ کی آئی ہی ہی دیویلپ آلیڈی دس ویب سائٹ یا آئی ہی ہی رن اتنے اکاؤنٹ یا آئی ہی ہی رن کیمپین تو بھولیش ڈیویلیٹیز وید فائنینشیل ایڈکیشن ڈیویشنل سپورٹ یہ بہت بھی اچھا پوائنٹ ہے سگوڑ پوائنٹ کہ جس آرگنیزیشن میں بھی لکھیں ان کو ان کے بارے میں بتائیں لوگ اپنے بارے میں سون کے بڑے خوش ہوتے کسی کو بھی بتائیں کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اب یہ تو ان کے بارے میں اچھا فیل کرائیں گے اس کی تعریف کریں آپ یہ کہیں کہ آپ ایڈنگ مینوفیکچرر اف کوالٹی پروڈکٹس آپ ان کو یہ نہیں کہیں کہ آپ سیٹھ ہیں آپ بڑے میرے آدمی ہیں پتہ نہیں کیسے بنگے ٹیکس چوری کر کے بنگے آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ ایک لیڈنگ مینوفیکچرر ہیں کوالٹی پروڈکٹس کے آپ نے ٹی وی چینل کو لکھنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ اچھا فرز کریں وہ لیڈنگ نہیں ہے نیا ہے اس کی جگہ پہ لفظ لکھیں گے امرج بہت اچھا لفظ ہے پرامس پرامس ہے آپ اچھا جی آگے دوبارہ پڑھئیے اس کو آئے سرچ اس کو دوبارہ چینج کرنے اسے یہ بھی ہر جگہ آئے گا یہ جو سوال ہے آپ کو اس کا پتہ کی س پتہ چلا اس کی بجائے آپ لفظ لکھیں آئے ہی فالوڈ دی اکٹیوٹی سرچ نہیں کیا آپ نے فالو کیا اب اس ہی کو اگر ڈال لیں آپ اس پہ 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 ڈال لیں ٹیکسٹر ایمیل پہ ڈال لیں تو آپ کہیں کہ میں نے یہ کوالٹی پروڈکٹ جو ہیں یوز کی ہیں دوسرا یہ بھی ڈال دیں کہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے یا یہ کہ مجھے اس کے بارے میں مارکیٹ سے پتہ چلا ہے یا مجھے میں 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 نے کچھ سروے پڑھا اس کے بارے میں تو وہ خوش ہوں گے کہ آپ نے ان کو فالو کیا فالو کیا ہے اچھا آگے پڑھئے بس آگے پھر میں یہاں تک کر کے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے زبارہ پڑھے جو ہر جملہ جو ہے اس کو آپ نے سونے کی طرح طول ہے صحیح ہوگا سونے کی طرح نہیں طول تے اتنا کھڑھے اس کا ہر جملہ سونے اب دوبارہ پڑھے اس کو اس سے پچھلا جملہ پچھلی والا فانڈیشن ان دیکھ امیزنگ فر می دیکھ امیزنگ فر می پروفیشنل میند اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چلتا ہے کہ نہیں چلتا بتائیں ییس نو ییس نو اونچی بولیں ہاں وہ تو بعد میں بیکھتے ہیں لیکن اس کی جو سینس کیا ہے یہ جنرل زی بات ہے پروفیشنل اپروپرییٹ یہ ایسی بات ہے یہ جس آٹھ جملے لکھنے ہیں ٹوٹل ان میں سے ایک جملہ ضائع ہو چک ہے اس کی جگہ پہ سپیسیفک آنا چاہیے اور ورک کی بجائے لفظ کیا لکھیں گے لفظ کیا تھا کونٹریبیوٹ کونٹریبیوٹ اور آئی وانٹ ٹو ورک نہیں آئی ایم آئی تینک یا آئی ایم شور یا آئی پوزیٹیوٹ کہ آئی کونٹریبیوٹ ایز ایز کیا ہے آپ سوشل میڈیا ایز ایز سوشل میڈیا آئی کونٹریبیوٹ آئی کونٹریبیوٹ آپ پوزیٹیو ہیں شور ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے اور آگے جمعہ کیا ہے آپ تیکسٹائیل مل میں چلے جائیں آپ دیزائنر ہیں آپ کہیں کہ میں اس میں کونٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یہ کر سکتی ہوں آپ ٹی وی چینل پہ چلے جائیں آگے کہ ایز نیوز پرسن آئے کین پرفارم اینڈ کونٹریبیوٹ یعنی میں خود بھی کام کروں گا اور میرے کام کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا جی بتائیں آئی آپ دیکھو کنسیڈر مائی اپلیکیشن نہیں نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے ریکویسٹ بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر مجھے 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 پرسنل انٹرویو سو آپ یا ٹیم ممبر میں مجھے پرسن بات یا بہتر یعنی یہ ساری باتیں میں مل کے بتاؤں مرزیاد یہی ختم ہوگئی اس میں جو مسئے وہ کیا ہے بتائیے اور کیا چیز جس میں آپ دال جی جی اس میں سے جاب مس ہے آپ نے دو اس میں ایک اور چیز بھی مس ہے آپ نے اپنی قولیٹی تو بتائی نہیں آپ نے ویسے بتایا کہ میں ہوں لیکن آپ نے اپنی قولیٹی بھی بتائی کوالیفکیشن بھی بتائی ایکسپیرینس بھی نہیں بتائی اچھا فرض کریں آپ کوئی کوالیفکیشن نہیں اس کی تو اس کو اس کو مس کر رہے چھوڑنے پر لیکن آپ کو کوئی سکل تو ہونا چاہیے نا آپ لفظ یوز کریں گے کہ میں جو ورسٹ جو ورسٹ یعنی میں یہ بہت زیادہ مہارت ہے یہاں کوئی اس سے ملتا جاتا اور ساتھ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے کیسے آپ دیمنسٹریٹ کریں گے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے بتائیں اس میں آپ کیسے سیل کریں کیا کہیں گے آپ کسی اور ارگنزیشن کا حوالہ دے سکتے ہیں آپ نے کوئی کام کیا ہے اس فیلڈ میں بتائیں فری لانس اندر کونٹینٹ رائٹنگ بھی آپ نے کیا تو آپ نے کیوں نہیں لکھا اس میں لکھیں لکھیں گے لیکن آپ لکھیں گے کونٹریبیوٹیڈ ایز فری لانس رائٹر کہاں پہ کیا آپ نے فری لانس میں ایک مطلب کمپنی ہے مکس کی اور اس کے بعد جب آپ نے کیا تو کیا ہوا اچھا ریسپونس بھی بیچ اب دو باتیں ہو سکتی ایک آپ نے کام کیا اور کچھ نہیں ہوا ہو سکتا ہے آپ نے کام کیا کچھ نہیں ہوا جس کام میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو experience لیکن اگر کچھ ہوا تو وہ لکھ دیں کہ جو میں نے content writing کی اس کے نتیجے میں یہ چیز ہو گئی اس ویب سائٹ کا views بڑھ گئے وہ بھی بیچ میں لکھ دیں کیونکہ یہ تین چار لائنیں جو ہیں اس میں آپ نے آپ کو بتانا ہے knowledge qualification اور skill ٹھیک ہو specifically آپ کیا کریں گے جب ادھر آئیں گے اگر آپ کو موقع ملے تو کیا کریں گے ویڈیو کو content ہے اس کے پیچھے اس کو manage کرنا تو یہ آپ نے لکھا بیچ میں یہ بھی نہیں لکھنا ہے کہ جب میں آؤں گا تو میں ویڈیو کے content کو میری نیت نہیں تھی نیت لیکن فرض کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ کمپلنش کرنا ہے کہ میں ادھر بھی نوکری لے لوں تو پھر آپ نے واقعی ہو گئے کہ اچھا ادھر میں انٹریو تو لوں نا یہ بھی اچھی exercise تھی کہ آپ کو پتہ چل گیا what not to ride آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو نوکری چاہیے یا نہیں چاہیے اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے یہ کام کر لیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں آپ درخواست لکھیں گے اس کو کوئی پڑھے گا نہیں اس کو پڑھ کے لوگ پھینک دیں گے جب وہ پھینک دیں گے پھر آپ کو غصہ آئے گا پھر آپ کو غصہ آگے آپ بیٹھیں گے آپ تل خورتے چلے جائیں اگر آپ کے ذہن میں کسی اگر یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں چال رہی پوری تو کیا علاج ہے اس کا نہیں نہیں اس کا علاج آپ اپنی ارگنیز شن بنا لیں یہ علاج ہے یہ جو بڑے بڑے انٹرپنور ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ مائکرو سوف ٹھیک نہیں چل رہی گوگل ٹھیک نہیں چاہ رہی میں خود بنا لوں تو اب خود بنا لی جی اگر آپ کے ذہن کے آئیڈیاز ایسے ہیں جس میں آپ کے بڑے آئیڈیاز ہیں تو آپ اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ کا ورک کیا ہے اور آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے آپ کا سکل کیا ہے اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے پوزیشن اور ورک میں فرقی ہے کہ سیلز مینجر ایک پوزیشن ہے سیلز ایک کام ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کام سیلز آپ کیسے کریں تو آپ بتائیں گے کہ میں سیلز کے لیے فور اگزامپل انٹرنیٹ پہ مارکٹنگ کروں گا میں دور سروے کروں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا سو جو ورک ہے سوشل میڈیا مینجر ایک کام ہے سوشل میڈیا کو پھلانا ایک ورک ہے تو آپ نے پوزیشن بھی بتانی ہے یا ورک بھی بتانی تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اس ٹارگٹ سے کیسے میچ کر رہے ہیں تو یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو جو تاز بھی ملے گا اس میں بھی آپ کو ایک نئی آرگنیزیشن کا پتہ چلے گا اور اس آرگنیزیشن میں آپ کال کر لیں گے ہائر نہیں ہونا بھی آپ نے کال کال ہونا ہے صرف آپ صرف اتنا کام ہے آپ نے سکول ٹیچر کے لیے جانا ہے ہر سکول ہر وقت اچھا ٹیچر کی تلاش میں ہوتا ہے چاہے ایک ادار ضرور ہوتا جس کو نکال نکال رہے ہوتے لیکن ان کو مل نہیں رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جب کو مل جائے گا تو نکال دیں کیوں میڈم ایسے ہی ہے سکول جو ہیں وہ ہر وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہر ادارہ ہر وقت ڈھونڈ رہ ہوتے آپ کو سی اوز آئی ہیں انہوں نے بتایا آپ لوگوں کو بہت زیادہ مارکیٹ میں ٹیلنٹ کی کمی ہے آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملتا تو آپ نے اپنا ٹیلنٹ یہ ٹیلنٹ ہے تو آپ نے کہنے یہ پوزیشن آپ کی آویلیبل ہے ویکنٹ ہے ساتھ ہی آپ نے یہ کہنا ہے اب ہی آپ نے ریکویسٹ نہیں کرنی آپ نے ساتھ کہنا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے میرا کچھ تجربہ ہے میرا کچھ یہ ہے وہ آپ نے چار پانچ لائنے اس میں بیان کرنی ہے اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ آپ کے کام میں میرا تجربہ اس طرح کام آئے گا کہ آپ کے کام میں یہ یہ کانٹریبوشن ہو جائے گا آپ نے اس کام میں ایڈ لفظ بھی آ سکتا اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو نیکسٹ ویک آپ مجھے بتا دیں میں انٹریو کے لیے آ جاؤں گا اور ساتھ آپ لکھیں گے اور اس میں پھر آپ ڈیٹیل دیتے اب ہم کچھ بزنس کمیونکیشن کی طرف جاتے ہیں جس میں ایمیل سوشل میڈیا آؤٹریچ سٹریٹیجک کبھی تھوڑا سا ذکر ہوگا یہ ایمیل کے تھوڑے اصول ہیں اس میں جو مین ہے کہ یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہے بزنس ڈیویلیمیل ایمپورٹن ہوتے ہیں پالیسی میمو بھی ہے جوب ریکوپ اے اس پروفیشنل بھی اس میں لمبے عرصت ہے کہ ایک چیز سیو ہو جاتی سی اس کونورسیشن کا جواب اور میں آپ کے پاس کونورسیشن کا ریکارڈ آجاتا آپ نے جواب دیا انہوں نے جواب دیا جب آپ آخری دفعہ جواب دی رہے تو آپ اس ساری کونورسیشن کو دیکھ رہے دی اس کے ساتھ آپ documents میں آپ زیادہ document بھی آئیڈ کر سکتے تو email ہی بہتر طریقہ ہے اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں اچھا جی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو clarity ہو be clear on the purpose read جو بھی لکھیں اس کو اپنی writing کو انچا آواز میں پڑھیں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں simpler expression کریں complicated words کی جگہ پہ write in active voice یہ بھی ہو چکا ہے یہ جو conjunctions وغیرہ ہیں زیادہ تر کوشش کریں کہ یہ نہ use کریں سیدھے سیدھے جملے لکھیں short sentences لکھیں transition words جو ہیں وہ ضرور اور نئے paragraph میں لکھیں over use لیکن نہ کریں یہ بہت important ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ cc اور bcc کا کیا فرق ہے آپ جب email bar دیکھتے ہیں تو email bar میں اوپر جو ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ direct address ایسے ہے اور cc ایسے ہے اور اس کے نیچے bcc ہے سو آپ directly ایک سے زیادہ لوگوں کو address کر سکتے ہیں بیسیکلی جس بندے کو آپ نے جس بندے کا نام آپ نے email پہ لکھا ہے اس بندے کو آپ direct address کریں یعنی اس کا نام اس کو two میں آنا چاہیے مثلا آپ نے مجھے email کی ہے اور email آپ کر رہے ہیں chairman کو یعنی CEO کو یعنی ڈی کو جس کو آپ نے email کی ہے اس کا address تو اس میں آنا چاہیے لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ email کچھ اور لوگ کو بھی پہنچ جائے تو CC Carbon Copy یہ ہے کہ وہ بندہ اس میں address نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو Copy بھیج نہیں ہے تو آپ اس کو CC کر دیں نیچے اور اس کو بھول جائیں کہ وہ لیکھیں کیونکہ جب ان کو ملے گی تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ مجھے directly address ہے CC جب ملتی ہے تو آپ پتا چلتا ہے کہ اچھا اس میں مجھے Copy کی ہے میرے لیے action نہیں ہے جب آپ directly address کرتے ہیں آپ کو action چاہیے بی سی سی یہ ہے One people knowledge who's address are on the two and cc nine ان کو کچھ پتا ہے اور اس میں bcc والے کو cc والے کا نہیں پتا ہوتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ آگے کسی اور کو بھی یہ دینا چاہتے ہیں اس کی نیچے والے کو order دیا اور اوپر والے کو cc کر دی لیکن نیچے والے کو bcc کر دی تو نیچے والے کو پتا نہیں ہے کہ یہ اور کس کس کے پاس گئی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ اس کے پاس گئی ہے تاکہ آپ ان کو بتائیں کہ میں نے اس کو بتا دیا so for example میں نے ان کا staff اس کو میں نے ایک mail کی ہے اور میں نے کاسم علی شاہ صاحب کو bcc کر دی اب ان کو نہیں پتا کہ ان کے پاس چلی گئی ہوئی تو یہ ایک پرپس ہے یہ زیادہ تر اس جس میں بہت سار لوگ ہوتے ہیں اور آپ کہتے کہ اس کو پتا چاہتے تو یہ blind کا orban copy سے کہتے دیکھئے whatsapp messages صرف urgent messages کے لئے ہوتے ہیں یہ جو voice note ہے نا یہ انتہائی informal ہے اس پہ کوئی درخواست کبھی نہ دیں ویسے بھی voice notes جو ہیں اس کو جتنا میری نظر میں avoid کر سکتے کریں اس کے بہت ہی complication ہے کیونکہ voice note لوگ آگے بھیجتے رہتے ہیں اور وہ آپ ایسی ایک evidence ہے کہ وہ آپ deny بھی نہیں کر سکتے سکرین شاٹ ہوگا آپ کہیں گے سکرین شاٹ فوٹو شاپ ہے نہیں ہے voice note ہمارے بڑا کام ہے یہ جو documents ہیں وات سپ پہ an appropriate tone according to the audience we should address our boss family hello mr flana we know their first name so یہ جو first name last name ہے نا آپ انگریزی میں لکھ رہے ہیں باہر لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ اس کا ایک culture ہے اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم first name کے بعد صاحب کہتے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ باہر جو culture ہے انگلیز speaking world میں اس میں آپ last name use کرتے ہیں اور first name آپ اس کا use کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ کیا ہوں اچھا جی ایمیل میں جو سب سے کم توجہ دی جاتی ہے وہ ایکشلی ہے سبجیکٹ میں حالانکہ سبجیکٹ ہی وہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کو ایمیل ڈسپلے ہو رہی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سبجیکٹ ہی دیکھنا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ ایمیل کرتے ہیں کہ جی یہ urgent اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں urgent نہیں ہوتا بات تو یہ ایک بڑا negative impression دیتا آپ نے job کے لئے ایمیل کرنی ہے آپ کو urgent لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس میں لکھیں کہ job interview کی یہ ایمیل پڑھنا چاہیں گے پڑھ نہیں پڑھنا چاہیں کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے لیکن آپ اس میں urgent اور وہ urgent نہ ہو تو basically ایک line جو purpose بتائے opening sentence of the email should really direct the purpose آپ نے subject میں لکھا اور اس کے بعد جب آپ نے email شروع کی تو اس میں تمہید نہیں باندھ رہی جو cover letter ہے اس میں اور email میں کیا فرق ہے اب دو باتیں ہو سکتی یہاں تو آپ اگر cover letter بھیج رہے ہیں تو آپ email کے ساتھ cover letter attach کریں email میں کبھی نہ لکھیں email میں صرف اس کو produce کریں لیکن اگر آپ cover letter نہیں بھیج کیونکہ ہم جاب کی بات نہیں کر رہے ہیں جنرل email کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہی sentence میں لکھ دیں کہ کیوں آپ کر رہے ہیں آپ لکھ دیں کہ میں اس لئے بھیج رہا ہوں کہ یہ کام بڑا ضروری ہے آپ main point لکھیں conclusion بھی لیں اور اس کے بعد end پہ جا کے آپ لکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا کوئی attach چیز کی ہے کریں یہ greetings بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ high لکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی کسی کے ساتھ بہت فری ہیں تو اس کے ساتھ لکھیں although یہ safe choice ہے انگریزی میڈیم ورل میں dear formal میں use ہوتا ہے hello actually high سے زیادہ formal ہے hi everyone اگر آپ زیادہ گروپ کر رہے ہیں یا hello miss خالد تاکہ یہ formal ہو جائے جب آپ نے کچھ نہیں لکھنا کہ کسی بندے کا gender کیا ہے اب miss بہ خان ہے اب آپ کو نہیں پتا یہ خاتون ہے یا مرد نہیں بھی پتا ہوتا تو دو طریقے ہیں یہاں تو آپ mr. slash miss لکھ دیں لیکن وہ confusing ہو جاتے کہ اس کو یہ ذرا تھوڑا سا لکھئے کہ آپ نے plural form کو use کرنا ہے the child and his right تو اس کو plural میں کریں تو زیادہ بہتر ہے the director directors when a staff member arrives he must upon arriving a staff member must اس کے ساتھ کچھ neutral pronoun use کریں anyone who disagree should give their اور زیادہ pluralize کریں اور gender کو بیچ میں سے جتنا نکال سکتے ہوں اتنا نکال لیں he اور she کی بجائے اس کو general use کریں man لفظ کم استعمال کریں chairman business man person کا لفظ زیادہ استعمال کریں آج کے مقام effective email میں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ چونکہ email ہوتے کسی کام سے متعلق تو ہمیشہ اس میں کوئی time ضرور important ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہتے کب یہ time use ہو دوسرے number پہ important چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں اور آخر میں آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی ساتھ آپ کے لئے کام لے گا کہ اکثر یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ای میل میں font use کر تو میجر بھی اکثر ای میل آتی اس میں ایسا جی وہ غریب font ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں لگتی کہ 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 چاہتے اور color بھی use ہو رہا ہے تو ان کو بھی وائیڈ کریں کہ یہ font بہتر ہے اگر آپ do's and loads میں جاتے ہیں تو وہ پہلے بھی بات ہوگی سبجیک matter clear header bullet points جہاں پہ کچھ میٹ کر رہے ہیں three w اور اگر international recipient کو لکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیے کہ transfer کیا ہوگا پرپس بھی discussion ہو گئی یہ کچھ لوگوں کو عادت پڑی گئی ہے کہ وہ capital letter میں لکھتے ہیں capital letter میں بہت زیادہ annoying ہوتا ہے یہ cc ہر ایک کو نہ کریں اب abbreviation نہ use کریں جس سے بندہ familiar نہ ہو یہ بھی ہو گیا grammar spelling تو چلو ہو گیا یہ بات میں نے پہلے بھی کہ the internet is forever internet پہ جو چیز چلی گئی ہے وہ اس کی واپسی نہیں ہو سکتے تو ذرا سوچ سمجھ کریں personal details نہ لکھیں inappropriate language نہ لکھیں جو english speaking world میں لفظ memo بہت use ہوتا memo memo basically memo gram سے نکلا ہے which is a form of letter جو آپ internally لکھتے ہیں تو یہ میں نے use کیا ہے اگر آپ اپنے colleague کو لکھ رہے ہیں تو conversation style میں لکھیں لیکن اس میں sloppy thinking اور careless نہ ہو کبھی اور جب بھی کوئی letter لکھیں جب بھی یہ general rule ہے اس میں conclusion دیکھ لیجئے جب بھی کوئی letter لکھیں تو ہمیشہ اس کا کوئی topic title ضرور لکھیں اور جس person جس سے آپ کو کام ہے اس کو ضرور یہ بتائیے کہ کیا کام ہے اور یہ لفظ یاد رکھئے کہ end with a call to action کہ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے انٹرویو پہ بلالیں یہ کام کر دیں فلان جگہ پہ مل لیں فلان چیز فلان وقت پہ دے دیں فلان بندے کو یہ کہ دیں یہ بہت important ہے ہمارے کام ہے کہ hand written notes کا بہت اچھا impact ہوتا ہے اگر آپ چھوٹا note لکھ دیں be careful with humor اور anger کہ مزا جو ہے وہ written communication میں اتنا important نہیں ہے اور anger بھی نہیں ہے کسی پہ غصت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں اچھی چیز لگتی ignore کہتے business letter میں یہ بہت important چیز ہے اگر آپ business letters لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا نام اور ان کے spelling ٹھیک لکھیں لوگوں کو اپنے نام بڑے اچھے لگتے آپ کو بھی اچھے لگتے ہوں گے اگر آپ کو کوئی بند letter آئے یا ایمیل آئے اور اس میں آپ کا نام غلط لکھا میں اپنا نام یوں سے لکھتا مجھے او سے ملے تھا مجھے تھوڑے سی چمبہ سا ہوتا میرے تاثر خراب ہو جاتا ہے یہ بندے کو میرا نام ہی نہیں بتا تو ہمیشہ اس کا title جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فاؤنڈیشن میں کیا ہے میرا خیال تھا md ہوگا لیکن اگر اگر md کا نام سے لکھ دوں تو انہوں نے کوئی نہیں پڑھنا چاہے اندر جتنی بھی بات ضرور تو جب بھی آپ کسی بندے کو لکھ رہے ہیں لیٹر بزنس کا تو اس کا نام اور اڈریس ٹھیک لکھیں سیچویشن کو خیر ہے بگننگ ٹائٹل سے شروع کریں فرس سینٹینس پہ کافی محنت کریں فرس سینٹینس میں آپ کا پرپرز ہے تو آپ کو یہ انفرمیشن لینی چاہیے پہلے ادر وائز آپ کو اس کو نہیں لکھنا چاہیے اس کے لیے آج کل انٹرنیٹ آسان ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ کیونکہ اس میں کبھی بھی نام نہیں لکھ ہوتا کہ یہ کس کو لکھ ہوتا ہے یہ میس ہی میل آئی جس میں نام لکھ ہوتا ہے جو تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں اس کو میں پڑھتا ہوں اگنور میں اس کو بھی کر دیتا ہوں لیکن اس کو میں پڑھتا ضرور تو ابھی مجھے کل ایک لیٹر آیا خوت سے اس میں وہ خاتون تھیں تو انہوں نے کہا ایک ٹاک دینی ہے تو انہوں نے نام میرا پورا لکھا اور ساتھ مجھے یہ لکھا کہ آپ کام سے ہم بہت زیادہ ہیں میں نے جواب دیا کہ میں بھی آپ کے کام کس کو لکھا ہے کیا کی سو آپ نے نام اور ٹائٹل ضرور ہی پتہ کرنے اس کے بغیر آپ کا کام کوئی نہیں سنا جانا یہ حدیث ہی بات یہ ہمارے جو ساتھی آئے تھے یہ سنا بھی جتنی کام کی بات ہے جلدی سے کر لیں اس کے بعد جب کام کی بات ہوگی ختم کر گفتگو کی ضرورت بلکل نہیں نیکس ٹیپس کی بات ہوگئی سائن آف کیسے کرنا ہوتے ہیں سائن آف کیسے کرتے ہیں جی بتائیے جسے سائن آف کہتے ہیں جب آپ لیٹر اپنا ختم کرتے ہیں آپ نے پراپرلی کہنا ہے ریگارڈز کہلیں بیسٹ کہلیں آپ کو ریگارڈز بیسٹ اور چیئرز کا فرق بھی بتاؤنا چاہیے چیئرز جو ہے وہ بے تقلیف دوستوں میں کہا جاتا ہے تو بیسٹ بیسٹ کا مطلب بھی بے تقلیف ہی ہے ریگارڈ جو ہے وہ فارمل میں آتا ہے یا لکنگ فارور تو ہیئر فرم یو اس کے ساتھ آپ ختم کرتے ہیں یا آپ نے کسی سے میٹنگ کی ہے اگر آپ نے کوئی پلان لکھنا ہے آپ میں سے کچھ لوگ پلان لکھیں گے تو اس کو فیکٹ پہ بیس کریں یہ وٹ ون اور ہاو ہوتا ہے پلان میں اے بی سی لکھیں سپیسفی کو ریسپونسیبل کریں ریکمینڈیشن کو بڑا کلیرلی لکھیں اور کال آف ایکشن اس میں بھی ضروری اگر آپ نے ریپورٹ لکھنی ہے تو یہ ضرور بتائیں کہ کیوں لکھ رہے ہیں ریپورٹ ریپورٹ میں سٹرکچر بڑھا اہم ہوتا ہے اس کو فیکٹ سیپریٹ اپینین فرم فیکٹ ہو گیا اچھا پلان میں وائی کا کوئیسشن نہیں ہوتا پلان میں وٹ ہاؤ وین ہوتا پروپوزل آپ دے رہے ہیں جو جو آپ بتا رہے تھے نا وہ پروپوزل ہونی چاہیے پروپوزل میں کیا ہوتا ہے پروپوزل میں ہوتا ہے کہ آپ ایک آرگنیزیشن کو یا ایک بندے کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کام کر رہے تھے اور میں بطور کانٹریکٹر یا بطور پائینئر یہ کام کروں گا ایک جلدی سے پوائنٹ پہ آج یہ بتائیں کہ آپ کا پروژیکٹ پروپوزل میں پروژیکٹ ہی ہوتی ہے وہ کیسے میٹ کرے گا جیسے ہم میں اور شاہ سب جو ہیں وہ ایک پروژیکٹ بنا رہے ہیں جس میں ہم نے ایک کمپنی کو بتانا ہے کہ ہم نے ان کی ٹریننگ کیونکہ جو ہماری پروفائل ہے مزے کی بات ہوں وہ ان کی نیڈ سے میچ نہیں کر رہی تو میں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس پہ ہمیں کچھ بلوگ لکھنا چاہیے اور ایک ویڈیو بنانے چاہیے تو اب وہ بلوگ لکھا جائے گا وہ ویڈیو بنے گی اس کے بعد وہ کمپنی کو پچھ ہوگی اور یہ میں اور شاہ سب کر رہے ہیں جو کہ کافی نون ہیں لیکن اس کمپنی کو ہمارے سے کوئی دلچسپ بھی نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہاو یور پروجیک میٹ دیر نیٹ تو میں نے کہ جی کہ ہم اس پر بلوگ لکھتے سیریز بلوگ یہ میری طرف سے تھا اب آپ کو جو سائنمنٹ ملیں گی اس میں ایک آپ نے سیلنگ کا ایمیل کرنا ہے اور ایک آپ نے کور لیٹر لکھنا ہے اور نیکسٹ میں ہم اس کو کنگھوڑ بھی کریں گے پرسنل سٹیٹمنٹ پہ تھوڑا سا کام کریں گے پرسنل سٹیٹمنٹ سکولرشپ کے لیے اور اس کے لیے تو وہ نیکسٹ پہ کام کر لیں گے تو ابھی آپ نے سی وی بنانا ہے اپنا اور آپ نے اپنا کور لیٹر لکھنا ہے اور آپ ایک سیلنگ کی ایمیل کرنی ہے تو پروفیشنل رائٹنگ جو ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں میرا یہ خیال ہے کہ آج کا سیشن آپ دوبارہ جب یہ ویڈیو شیڈیو بھی آتی ہے اس کو ضرور دیکھیں یہ پریزنٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی اس کو بھی دیکھیں اور اپنی پروفیشنل رائٹنگ پہ کام کریں اگر آپ انٹریسٹیڈ ان امپلائیمینت